محل میں لگنے والا ہے دربار ملہار راو سبیدار جی بیٹھیں گے نیائے کی کرسی پر اور دربار میں کوئی ایسا آنے والا ہے جو کی دیوی اہلے خلاف گواہی دے گا جی ہاں مالے راو نے دیوی اہلے خلاف گرے میں کھڑا کر دیا ہے بارے دربار میں الجام لگا دیا ہے کہ انہوں نے جو دھن ہے سرکاری جو محل سے نکلا تو تھا مالے راو کے بھاڑے کے لیے مگر راستے میں لوٹ لیا گیا دیوی اہلے دوارہ اور جل پریودنا میں نمیش کر دیا گیا اب بھی ان کے پریل جام لگتا ہے مگر کوئی ایسا اب گواہ آئے گا جی ہاں کیونکہ مالے راو نے آروب تو لگا دیا ہے وہ بھی ملہار راو سبیدار جی کے سامنے بھی لگا دیا ہے صرف دیوی اہلے کے سامنے ہی نہیں ان کے پریل جام لگایا اور اب دربار میں بھی یہ ثابت کرنا ہوگا مالے راو کو کہ دیوی نے ہی لوٹا ہے اس کا کھجانا تو بھلا کیسے ثابت کر پائیں گا اور ملہار راو سبیدار جی نے بھی کہہ دیا کہ بھئی راجعہ کا دھن اٹھا گیا ہے تو ماملہ سنگین ہے اور جانس تو ہونے ہی چاہیے وہ بھی نشبکش اب مالے راو نے ثبوت جڑانے ہیں کیسے ثبوت جڑا پائے گا وہ دیوی لگے بولتا ہے کہ وہ بس جو ڈکیت ہیں وہ ہتھیں چڑ جائیں پھر اپنے آپ سچو ہو گل دیں گے اب مالے راو یقینا اپنے آدمی کو چاروں تر دوڑا دے گا جو لوگ ڈکیت بنے ہوئے تھے ان کو وہ پکڑ بھی لے گا دربار میں بھی لے آئے گا لیکن کیا وہ لوگ دربار میں آ کر کہ دیوی لے خلاف گواہی دیں گے نہیں لگتا کہ گواہی دیں گے کیونکہ انہیں نہ تو کسی پیسے کا لالچ ہے نہ ہی کسی جمعین جائدائیت کا لالچ ہے اور نہ ہی وہ ڈرتے ہیں جی ہاں ڈرتے تو یہ کام ہی نہ کرتے اور دیوی اہلیہ کے لیے نشپک شروع سے وہ کاریہ کرنا چاہتے ہیں مالوہ کی جنتہ کے لیے کاریہ کرنا چاہتے ہیں دیوی اہلیہ کو اپنی آئی مانتے ہیں اردھیں مانتے ہیں تو پھر بھلا ان کے خلاف گواہی کیسے دیں گے وہ گواہی نہیں دیں گے سنبھاونا ہے کہ مالوہ راو ان سے ملوکی اس طریقے کا بہوار کرے اور وہ لوگ قبول کر لیں گے ہیں انہوں نے لوٹا ہے لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ دیوی اہلیہ کہنے پر لوٹا ہے یا پھر دیوی اہلیہ کو وہ دھن دیا ہے انہوں نے ایسا کچھ بھی ان کے موقع سے نہیں نکلنے والا ہے تو دربار میں مالوہ راو چاہ کر کے بھی ثبوت یا یوں کہیں کہ گواہ ہونے کے باوجود بھی ایک صاف صاف یہ نہیں کہہ پائے گا نہیں ثابت کر پائے گا کہ دیوی اہلیہ نہیں اس کا یعنی مالوہ راو کا خجانہ لوٹا ہے